موائدہ جو ان کی طرف سے کہا گیا ہے جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اسرائیل اور یو اے کی بیچ اس کو حالوں سے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں یہ ایگریمنٹ ہونا ہماری فلسطینی کاؤس کو کتنا زیادہ نقصان دے اور ٹرکی کا ایران کا اور پاکستان کا جو ایکشنز پر ہونا چاہیے دیکھیں ایک بات میں ابتدا میں یہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس معاملے میں دخل دینے کا فائدہ نہ ہو اس میں دخل دینے نہیں چاہیے اکومت پاکستان کا روائیہ ٹھیک ہے سوچا سمجھا ہے نہایت بابقار فلسطینیوں کے حقے خودرادیت کی حمایت کی ہے مگر کوئی غیر ضروری تفسرہ نہیں کیا ہے یہ عربوں کا معاملہ ہے اور ہم تو ظاہرہ اس کے حق میں دیکھیں بعض اوقات بڑے دلچسپی واقعہ سیکنڈ ورل وار جب شروع ہوئی تھی چھوٹے سباکہ سے شروع ہو گئی تھی فرسٹ ورل وار میں بھی ایسا ہوگا سرکمس ٹانسز دھکیل کے لے جاتے ہیں بات ہے وہی فیصلت صادر کرتا ہے دیکھئے نیتن یاو بھز گیا اس نے کہا تیس پرسنٹ زمین غزہ کی لوں گا اس نے اس پر کرپشن کے الزامات آئے اس نے اور بہت سی اس کی ناکامییں تھی اس پر کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ٹرم جو ہے وہ بھز گیا کرونا میں بہت بری طرح نقصان ہوا اور جو بائیڈن آپ کو بتا ہے کہ اس سے بہت آگے تھا ادھر عرب جو ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں ضرورتیں ہیں اور وہ امارات میں تو دیکھئے کاروبار نمبر ون چیز ہے ان کا تو تیل بھی ٹھیک ہے لیکن اصل میں تو وہ دنیا کا نمبر دوسرا بڑا ٹریڈ سنٹر ہے اچھا ڈیفنس کے لیے وہ مہتاج ہے امریکہ کے چیک آؤٹسورس کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایک ہی ملک ہے جس نے فوج بنائی مصر نے بڑی اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو فوج وہ بنا نہیں سکتے اب عربوں کی مجبوریاں مارکٹ کی بھی کاروبار کی بھی اس کی بھی فوری بجبوری اس کو بہت شاہیت ہے اور نیتن یاہو کی بھی اس میں وہ جو داماد ہے اس کا کشنر اس نے مرکیزی کردار ادا کیا وہ اس کا کام یہی ہے بروکر ہے وہ چیک اور یہ بہت جلدی میں کیا گیا ہے اچھا لیکن وہ تو سمجھتے ہیں حرون صاحب کی اکھتے کے لیے ایک ضروری قدم آپ دیکھئے نا ایک دن میں دو بیانات آتا ہے ایک طرف وہ یہ تو خیر لولی پاپ ہے وہ کہتے ہیں سارے مسلمان وہاں عبادت کر سکیں گے یہ کیا لولی پاپ یہ تو ایک وہ معاملہ جس میں پر آشتا ہے مصرح کہا گیا کہ شیخ زائد بن سلطان نے کہا کہ اب اپنی طرف سے تو انہوں نے یقین سے کہا کہ اپنا محمد بن زائد ساری کہ ہم تو فلسطینیوں کو بچانے کوش کر رہے ہیں یہ معاہدہ بچائے گا اچھا دوسری طرف نیتن یاو نے کہا کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی کوارڈینیشن کا یہ علم ہے اور ابھی اس کے معاہدہ کو اس طرح فائنل نہیں سمجھنے چاہیے یعنی ایمپلیمنٹ تو یہ ہوگا یہ نظر آرہا بیری نے ویلکم کیا ہے مصر نے کیا ہے اور فائنلی سارے عرب اس کو تسلیم کر لیں گے لیکن یاد رکھئے کسی کے ماننے یا ماننے سے بنیادی صداقتیں نہیں بدل جاتی بنیادی صداقت ہی ہے کہ مسلم امہ اسے تسلیم کرتی ہے یعنی لوگ کہیں گے مسلم امہ کہاں ہے ترکی بیٹھا ہوا ہے قطر ہے پاکستان ہے ملائشیا ہے انڈونیشیا ہے تو ایک عرب ساٹھ کروڑ مسلمان ہیں اور یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کر رہا ہم بار کسی لئے ایران کا محاصرہ کیا جا رہا ہے شاہ میں رجیم چینج چاہتا ہے حکومت کی تبدیل ہی چاہتا تھا ہے ایران میں چاہتا تھا ہے اور کوشش حکومتوں کے پر بھی پریشر ہو جائے شاہی حکومتوں کو امریکہ تحفظ دیتا رہا دیکھیں جہاں کہیں مسلم عوام کو موقع دیا گیا ہے جہاں کہیں تو ایک انقلاب عظیم برپا ہوا ہے ترکی بدل گیا جہاں مسلم عوام پہ اعتماد کیا گیا ملائشیا بدل گیا ملائشیا کی فیکس ہم دن چین سے زیادہ ہے اور تھوڑی سے زیادہ نہیں ہے چارلیز فیسد زیادہ ہے اور کیسے کیسے بہرانوں سے گزرا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اپنا روس کا تیارہ مار گر آیا ہے ترکی نے ہم نے انڈیا کا مار گر آیا کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا روس کا اور اس کا کیا سائز کا کیا مقابلہ ان کے درمیان جنگیں بھی رہی ہیں کچھ ہوا نہیں ہے صحیح راستہ اختیار کریں گے تو صحیح نتیجہ نکلے گا اس نے کہا تھا کوئلہ پائلو نے جس کو آج کی دنیا کا سب سے بڑا عدیب مانے جاتا ہے زندگی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بس سبق ہوتے ہیں جب ہم انہیں سیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں تو قدرت ہمارے لئے انہیں دہراتی ہے اب اپنا سبق دہراتی ہے ہمیں مشکل میں ڈالتی ہے تکلیف میں ڈالتی ہے گریٹر اسرائیل کے تصور سے وہ دسبردار نہیں ہو سکتے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اہت تک تو انہیں پہنچنا ہے لیکن اس دنیا کا مالک کون ہے سارے تجزیہ ہو جاتے ہیں بس ایک بات تجزیہ نگار بھول جاتے ہیں اور سیاستدان بھی بھول جاتے ہیں اور پولیٹیکل سائنٹس کی بھی بھول جاتے ہیں ایک پتہ اس کی مرضی کے بغیر کھڑکتا ہے نہیں ہے حرون سب امن معاہدے کے جو پیس اگریمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اسرائیل اور یو اے کی بیج اگریمنٹ ہو گیا ہے آرمی جی فی تمہیں بات کروں کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہی انوالف تھے کہ یہ معاہدہ جلدی میں کیا گیا کیا معاملہ تھا کہ یہ معاہدہ جلدی میں کیا گیا میں دیکھیں دنیا بدل رہی ہے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں دنیا بدل رہی ہے کوئی نیا بلوک 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 جب تک شام میں حکومت نہ بدلے ایران میں نہ بدلے اور وہاں امریکہ نواز حکمران وہ اس علاقے میں ان کا تھانے دار ہے نیو بلڈ ڈارٹر جی سکھا جا تو چینیوں کے معاملات تو پہلے ہی چل رہے تھے اب دیکھیں اسی کو میں کہتا ہوں کہ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ ایبسلوٹ پارک نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی کوئی ساری دنیا بھی فتح کر لی چنگیز خانہ بھی فتح کر لی تھی نہیں ہوتا کہ سارے عوامل اس کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں وہ قرآن بھی کہتا ہے ایک کو دوسرے سے دفع کر دیتے ہیں مالک کی مرضی ہے محلت بھی دیتا ہے سزائیں بھی دیتا ہے انسانوں کو دیکھئے ان کا پٹرول نہیں بیچ سکتے تھے انڈیا کو منع کر دیا ہے انڈیا نے بیس پیسز خرید چینیوں نے کہا اپرچنیٹی پیدا ہوگی نا خلا پیدا ہوگی نا سارت اعلام خریدتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر فرض کیجئے وہ فوراً چار سو پلین ڈالر کے انویسٹمنٹ نہ بھی کریں مگر ان کے مفادات ہو گیا نا یہاں ادھر گوادر ہے ادھر چاہ بہار انڈیا وہاں سے نکل گیا اور افغانستان سے نکل گیا انڈیا کا پلین کیا تھا ادھر افغانستان سے ادھر ایران سے بیٹھ کے چاہ بہار سے ادھر ایران سے نا کوسل خانہ وہاں ساتھ آٹھ نا ایران میں اور پاکستان میں کو سبٹاج کیا جائے وہ ایرانیہ کا دیتے تو توڑ دیں گے بلوچستان کو الگ کر دیں گے وہ کیا ہوا وہ سب کیا ہوا وہ بختونستان کہاں گیا اور وہ اب یہ کریکر وغیرہ پھینک رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب کافی گرفت ہے چینی فیکٹر اس میں بڑا اہم آ گیا ایک عجیب بات ہے کیا کسی وقت میں اسے ایکسپلین کرنے کوشش کروں گا کنفیوشیسزم اور اسلام کا عروج و زوال ایک ساتھ ہوا رسول اللہ کی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ پوری طرح مستند نہیں ہے مگر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس لیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصد مستند نہیں ہے وہ شراط بہت کڑی ہیں چینی کیوں کہا چینی جانا پڑے ٹھیک ہے قدیم ترین تحزیب ہے قدیم ترین سیبل سرویس ہے رشم انہوں نے بنایا کاغذ انہوں نے بنایا اور مدلہ پہلی دفع تاریخ میں باہر نکل رہے ہیں خیر یہ ایک لمبا کیس ہے چین ہے سامنے کھڑا وہ نیا بلاک پاکستان ایران ترکی ترکوں کے ساتھ بھی جگڑا بہت پرانے ایرانیوں کا اور مسلم برے صغیر کے ساتھ بھی مگر اب یہ ایک نیا بلاک کیسے بنے گا مگر ضرور تو ہر چیز ضرورت کے تحت بنتی ہے اور اس میں چین ہے اس میں سب سے اہم روس بھی اہم اور بھی ملک شامل ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ جو بھی تو تل ملک منتشا تو عزت منتشا اور ایک دوسری آیت ہے جب مجھے زبانی یاد نہیں ہے جسے چاہتا ہے ملک اطاع کرتا ہے جسے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت یوں ہی نہیں چاہتا ہے اس کے قوانین ہیں آپ اس کے قوانین سے انحراف کرتے ہیں آپ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو روک نہ دیتے ہیں ظلم کو تو یہ مسجدیں اور یہ خانکائیں اور یہ معبد یہ عبادت خانیں دوسری عبادت خانوں کا بھی ذکر کرتا ہے یہ سب بیران ہو جاتے ہیں خدا نے اپنے دنیا شیطان پر نہیں چھوڑ دی ہے چین بہت امپارڈڈ ہے وہ جنرل باجوہ بھی سوال کیا تھا جی جی باجوہ صاحب بھی جا رہے ہیں مقصد کیا ہے حرون صاحب جو سولہ گرس کو کہا جانا کے دورہ کریں گے یہ جو محرم مجھے سمجھ ہی نہیں آئی بہت غور کیا کہ قریشی صاحب نے وہ بات کیوں کہی کچھ دوست کے ذریعے پوچھو آیا عمران خان صاحب سے تو انہوں نے کہا ایسے ہی جذبات میں کہہ دیا اب جذبات میں کیوں کہہ دیا ہے بھائی یا تو جت لانے کے لئے کہا اور ذہن میں یہی ہوگا تو ابھی وہاں کا دورہ کس مقصد نہیں ہے دیکھئے وہ عربوں کے ساتھ تعلقات میں اور عرب کے ساتھ بھی قلیدی روز ظلم باجوے ہی نہیں ادا کیا ہے اور سی پیک کا بھی زامن پاکستان عربی ہے اس لئے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ بھروسک کیا جائے سکتا ہے لوگ بھروسک کرتے ہیں ایک شکن بھائی آئی ہے گہری آئی ہے خراش آئی ہے لیکن لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پرمننٹ ہوگا یہ دیکھئے ہمیں بھی ضرورت ہے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت میں 30 لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں ضرورت میں باتلا وہاں سے آتا ہے لیکن انہیں بھی ضرورت ہے وہ کیا ان کا دفاع امریکہ کرے گا یا اسرائیل کرے گا کیا مصر کرے گا مصر تکبزے کر لے گا ہمارے لوگ ہیں جو قائدے قانون کی حدود میں پاکستانی کے بارے میں ایک بات وہ کہتے ہیں پاکستانی بھوجی جائے وہ اپنی حدود دائرہ کار رہتے ہیں نہایت شہستگی کے ساتھ